اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ کچھ گلتیاں کرتے ہیں وہ حضرات میں اس کی یہاں اصلاح کروں گا اور جو حضرات زمین پر بیٹھ کے نیچے بھی نماز پڑھتے ہیں ان سے بھی کچھ گلتیاں ہوتی ہیں میں اس کے بارے میں کچھ اصلاح کروں گا تو بہرحال یہاں پر یہ یاد رکھیں میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا کب جائز ہے کب ناجائز ہے یہ ایک الگ ہے بحث میں یہاں پر یہ مسئلہ بالکل نہیں بتا رہا ہوں میں یہاں پر آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہو گیا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا صحیح ہے یہ سب نہیں ہے میں صرف یہ بتاؤں گا جو حضرات کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی کچھ گلتیاں ہیں نماز پڑھنے میں اس کی اصلاح کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہو رہا ہے ایسا ہی سب سے پہلی بات ہی ہے کہ جو حضرات کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں جن کے لیے کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے ایک بات یاد رکھئے گا جائز ہونا الگ ہے اور ایک بہتر ہونا الگ ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہاں پر میں اس کے بارے میں کوئی تذکران نہیں کرتا ہوں اس سے یہ مت سمجھئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے یہاں پر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ جو کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں رکو اور سجدے میں کیا غلطی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والا چیئر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والا رکو کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر رکھتا ہے گھٹنے کے اوپر رکھتا ہے اور جھکتا ہے ذرا سے جھک جاتا ہے اب یاد رکھئے گا ایک چیز یہاں پر اچھی طرح سے دماغ میں بٹھائیں جو حضرات کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں رکو میں جتنا جھک رہے ہیں رکو میں سجدے میں اگر اتنے ہی جھکیں گے یا اس سے کم جھکیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی اسی لیے آپ رکو میں جتنا جھکیں گے سجدے میں رکو سے زیادہ جھکنا ہے ہر حالت میں اگر رکو سے کم یا رکو کے برابر جھکیں گے آپ کا سجدہ نہیں ہوا جب سجدہ نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں رکو میں جتنا جھکے ہوں گے سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں گے یہ ان کے لیے ضروری ہے اب یہاں پر مسئلہ سمجھئے گا میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ نماز شروع ہوتے وقت کھڑے رہتے ہیں اصلاح کر رہا ہوں ضروری ہے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں مسجدوں میں دیکھیں ایسے ہی ہو رہا ہے یا نہیں نماز کے وقت شروع نماز کے وقت کھڑے رہتے ہیں جب ایمان صاحب رکو کرتے ہیں تو رکو بھی کرتے ہیں جب سجدے کی باری آتی ہے تو اب چیار پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جھک کر سجدہ کرتے ہیں یاد رکھیں یہ مناسب طریقہ نہیں اگر آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں کھڑے مت ہوئیے شروع سے بیٹھے رہیے شروع سے بیٹھئے رکو سجدہ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرئے ہیں سجدے کے وقت رکو بھی جھک کر رہے ہیں لیکن سجدے وقت بیٹھ جاتے ہیں جب سجدے کی باری آتی ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لئے حکم یہی ہے کہ آپ شروع سے بیٹھیں ایسا بیچ میں مت بیٹھئے شروع سے کرسی پہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے شروع سے بیٹھ کے نماز پڑھئے اور اس کے بعد رکو میں ذرا سے جھک جائیے سجدے میں اس سے زیادہ جھکیے یہی آپ کے لئے ضروری طریقہ ہے یہی کرنا چاہیے آپ کو ایسا مت کرئے کہ شروع میں کھڑے رہیے یا رکو کے وقت بیٹھ جائیے کرسی میں شروع سے شروع سے کھڑے ہیں جب رکو کی باری آتی ہے بیٹھ جاتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ کو کیا چیار میں کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے شروع سے بیٹھ کے پڑھئے بیچ سے کھڑے ہو کر مت بیٹھئے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ایک بات یہاں پر میں عرض یہ کر رہا تھا رکو میں جتنا جھکیں گے سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں گے یہ آپ کے لئے لازم ہے ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے رکو تو کرتے ہیں صحیح ہے رکو کے وقت اپنے ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں گھٹنے پہ رکھتے ہیں اور جھک جاتے ہیں سجدے میں کیا کرتے ہیں اب گھٹنے پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہوے میں لے کے لٹکا دیتے ہیں ہاتھ کو آگے نکال کے جس طرح سجدے کے وقت سجدہ کرتے ہیں اس طرح ہوے میں ہاتھ کو آگے لے کے لٹکا دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے آپ کے لئے نماز تو ہو جائے گی اگر آپ سجدے میں زیادہ جھکے ہیں رکو سے لیکن یہ بھی آپ کے لئے بہتر نہیں اگر آپ کو بیٹھ کے کورسی پہ نماز پڑنی ہے رکو کے وقت بھی اپنے ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھنا ہے سجدے کے وقت بھی رکھنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو کہ رکو کے وقت آپ جو ہے گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں اور سجدے کے وقت ہاتھ لے کے لٹکا دیں ہوے پہ ہاتھ رکھ دیں یا کوئی چیار ٹیبل لکھ دیں اس کو اوپر سجدہ کریں ایسا نہیں کرنا ہے بعض حضرات میں نے دکھا ہے کہ جب چیار پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو سامنے ٹیبل رکھ دیتے ہیں اب کیا کرتے ہیں میں اپنے ہاتھ کو رکو کے وقت گھٹنے پہ رکھتے ہیں پھر رکو کرتے ہیں اب اس کے بعد جب سزدے کی باری آتی ہے تو ٹیبل گو پر سزدہ کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں یہ بھی صحیح نہیں صحیح یہی ہے مکمل صحیح بتا رہا ہوں آپ چیار پہ بیٹھ کے نماز پڑھئے پھر اس کے ساتھ ساتھ جب رکو کرنے کی باری آئے ذرا سے جھکیے اور اپنے ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھئے جب سزدے کی باری آئے گی تو اس وقت بھی اپنے ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھیں گے اور سزدے میں رکو سے زیادہ جھکیں گے ہاتھ کو لٹکانا نہیں ہاتھ کو کسی اور ہوے پہ رکھنا نہیں کسی چیار وغیرہ پہ اوپر کسی ڈکس کے اوپر کسی ٹیبل کو اوپر رکھنا نہیں سجدہ بھی آپ ایسارے سے کریں گے کسی چیار کے اوپر کسی ٹیبل کو پر سامنے رکھے سجدہ نہیں کریں گے اگر ایسا کریں گے تو غلط کر رہے ہیں یہ آپ کی ضروری ہے آپ اصلاح کریں اگر آپ مسجد میں دیکھیں جو حضرات ایسے کر رہے ہیں ان کو بتائیں ان کی بھی اصلاح کریں کہ اس طرح نماز نہیں پڑھنے چاہیے نماز اس طرح پڑھئے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو اور دوسری بات بعض حضرات جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے اور ایسارے سے نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسارے سے تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں رکو کے وقت تو اپنے ہاتھ کو بتنے پہ رکھتے ہیں سجدے کے وقت ہاتھ کو لے کے زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور ایسارے سے سجدہ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے یاد رکھے اگر آپ ایسارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکو کے وقت بھی اپنے ہاتھ کو کٹنے پہ رکھنا ہے سجدے کے وقت میں رکھنا ہے چاہے آپ چیار پہ بیٹھ کے نماز پڑھئے یا پھر بیٹھ کے اسارے سے نماز پڑھئے اسارے سے نماز پڑھنے کے بارے میں بتا رہا ہوں اسارے سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ مسئلہ آپ دھیان میں رکھیں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ضروری مسئلہ سمجھتا تھا میں اسے بتانا آپ نے زمداری سمجھتا تھا میں نے مساجد میں دیکھا ہے ایسے ہو رہا ہے اسی لئے میں نے یہ مسئلہ آپ تک پہنچا جائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن میں انشاءاللہ آپ تک یہ بات بھی پہنچاؤں گا کہ کب چیار پہ بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کب جائز ہے اور جائز اگر ہے تو مکروح ہے یا نہیں ہے کیا حکم ہے اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ مشتقل ویڈیو آپ تک پہنچاؤں گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی صحیح سمجھتا فرمائے آمین یاروپ العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں